بائنس بند ہونے والی ہے سب لوگوں کو چاہیے اپنے پیسوں کو جلد جلد یہاں سے وٹرا کریں اس سے پہلے کہ ایف ٹی ایکس کی ذرا بائنس بھی فولی کلوز ہو جائے اور آپ لوگوں کو چانس نہ مل پائے اپنے پیسوں کو وٹرا کرنے کا ایون دو بکار زکا جیسے لوگوں کا بھی کہنا اور ماننا ہے کہ بائنس دین سے چار مینوں کے اندر اندر بند ہو جائے گی اور سب لوگوں کو یہاں سے پیسے وٹرا کر لینے چاہیے یہ ساری جیسے ہم لوگ ڈسکس کریں گے بات اس سے پہلے ہم لوگ ڈسکس کریں گے اس طرح کی نیوز کیوں آ رہی ہیں بائنس کے سی او نے کیوں ریزائن کیا اور کیا وجہ ہے کہ ہر بندے کا یہ کہنا اور ماننا ہے کہ ہو سکتا ہے بائنس بند ہو جائے بائنس کے برے دن سٹارٹ ہونے والے ہیں ایک ایس گورنمنٹ نے ایک انویسٹیکیشن کی تھی جس میں ان لوگوں نے فائنڈ آؤٹ چاہیے کہ نیرلی فور بلین ڈالر کی منی لانٹرنگ ہوئی ہے بائنس پلیٹ فارم کو یوز کر کے جو کہ ایک بلیم نہیں تھا اونلی ایک ایک فیکٹ تھا بائنس نے اس کو سیپٹ کیا ہے ایون دو بائنس کے جو سی او تھا اس نے ریزائن بھی اس نے ریزائن دیتے ہوئے یہ ایک سٹیٹمنٹ بھی دی تھی کہ I have made a mistake and I must take responsibility اور اس بندے نے یہ سٹیٹمنٹ دینے کے بعد ریزائن کر دی اب یہاں پر دو ڈیسیجن تھی ایک ڈیسیجن آپ ایزا سی او ریزائن کر رہے ہیں اور دوسری ڈیسیجن آپ ایک سی او لے کر آ رہے ہیں ایک بات یاد رہے جو پہلا سی او ہے جو ریزائن کر رہے ہیں وہ بائنس کا صرف سی او نہیں ہے بلکہ بائنس کا اونر بھی ہے جیسے ہم گوگل کا ایک اونر ہے بٹ گوگل کا سی او کوئی اور ہے تو سی او گوگل کا اونر نہیں ہے یہ بات آپ نے سمجھ نہیں ہے سیکنڈلی یہ ڈیسیجن بہت ہی زبادہ ڈیسیجن تھی کمیونٹی کی فیور میں تھی کیونکہ اس بندے کو معلوم تھا کہ اگر وہ اس مطلب ایزا سی او رہا تو یہ ساری ایکٹویٹیز کا یہ ساری چیزوں کا بائننس پر ایک برا اثر پڑ سکتا ہے بائننس کلوز تو نہیں ہو سکتی بات کافی برا اثر پڑ سکتا ہے تو اس لیے اس بندے نے سائٹ اپنے آپ کو آئیسولیٹ کر دیا مطلب کہ اس کی جو پرسنیلٹی ہے اس کی وجہ سے بائننس پر کوئی بھی اثر نہ پڑے جو کہ بیسٹ ڈیسیجن ہے میرے حیال سے اور اس بندے نے مطلب کہ ڈینائی بھی نہیں کیا ایون دو کوٹ میں ہر چیز کے لیے وہ بندہ حاضر ہوا یا وہ بندے کا کہنا تھا کہ جتنے بھی فنڈز ہیں جتنے بھی منی لانٹرنگ ہوئی ہے وہ ساری کی ساری بائننس رسپانسیبیلٹی لے گا اور ہم لوگ اس کو ریٹرن کریں گے واپس کریں گے کسی بھی قسم کی جو ہم سے ہلپ چاہیے ہوگی کوپریشن چاہیے ہوگا بائننس کوپریٹ کرے گا اور سیکنڈ ڈیسیجن گیا تھی کہ ایک نیو سی ای او آیا ہے وہ سی ای او نہیں ہے بلکہ ایک طرح سے کرپٹو کی دنیا میں لائر ہے جتنے بھی رولز ہیں اور ریگولیشنز ہیں جتنے بھی سمجھ لیں کہ آپ کی گلوبل مارکٹ ہے اس بندے کا دیپ اور تھرو آؤٹ اس کا نالج ہے کیونکہ وہ بندہ سی او تھا فائننشل سروس ریگولیٹری اتھارٹی آف ابودہ بھی جو ہے اے ڈی جی ہم اس کو گلتے ہیں اس کا وہ سی او تھا کرننٹ ڈی اور اس سے پہلے وہ بندہ چیف ریگولیٹری آفیسر رہا ہے سنگاپور ایکسچینج میں ایس جی ایکس میں اور اسی کے ساتھ داریکٹر بھی رہا ہے جو فائننشل کارپوریٹ سنگاپور ہے اس کا تو اس بندے کا بہت زیادہ نالج ہے ایون جو جو زاو تھا جو کہ ایون ایکس اس کو سی او مانے اس سے بھی زیادہ اس بندے کا ایکسپیرینس ہے جو ابھی آپ کا کرنٹ سی او ہے بائننس کا ایک چائنہ کے خلاف ایک کیمپین سٹارٹ کی تھی یو ایس نے جس کا جو موٹیف تھا وہ تھا بائی کارٹ چائنہ بائی کارٹ چائنہ کے آپ اپنے جتنے بھی ٹریڈز ہیں جتنے بھی ریلیشنز ہیں ساری کی ساری چیزوں کا بائی کارٹ کریں اور بہت زیادہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں لوگ روڈز پر تھے تھی وہ پرنٹڈ بائی چائنہ تھی چائنہ اس کو سپلائی کر رہا تھا تی شٹ کے اب ہمارا بائی کارٹ کرو نو پرابلن لیکن ہماری ٹی شٹ آپ اس کو بائی کرو اس طرح کی منٹیلیٹی اور اس طرح کی سٹریٹیجک لوگ ہیں چائنہ کے یہاں پر دیکھیں 2017 میں بائننس آیا اور 2020 میں دنیا کی سب سے بڑی ایکسچینج بن گیا ابھی بھی دنیا کی سب سے بڑی ایکسچینج ہے تو مارکٹ ڈومینیشن یا مارکٹ میں یہ لوگ اس طرح گروت کرتے ہیں اس طرح کی ان لوگوں کی ڈیسیجنز رہتی ہیں اس طرح کی ان لوگوں کی پلاننگ رہتی ہے اور یہ بائننس کا سی او سے ریزین کرنی کے ڈیسیجن تھی یہ بھی پارٹ آف ڈیٹ منٹیلیٹی ہے اور سمجھ لیں کہ ڈیٹ پلاننگ ہے تو کچھ بائننس پر اس طرح کا اثر پڑنے والا نہیں ہے بائننس بگسٹ ایکسچینج ہے نیرلی سکسٹی فائی بلین ڈالرز فنڈ آپ کے پڑے ہوئے ہیں بائننس کے اوپر اور اگر گارڈ فربیڈن بائننس کولیپس ہوتی ہے تو آپ کی کوئی بھی ایکسچینج کوئی بھی ویلڈ کوئی چیز بھی آپ کی سیف نہیں ہے اگر میرے پاس ایک بین بی ہے میرے پاس ایتھریا میں جس کی کرن پرائس ابھی ٹو تھاؤزن ٹو انڈڈ ڈالرز ہے اگر بائننس کولیپس ہو جاتی ہے بائننس اگر بند ہو جاتی ہے تو میرے حال سے ایتھریا کی پرائس واپس ٹونٹی ڈالر پر آ جائے گی یا ٹین ڈالر پر آ جائے گی چاہے وہ میرے پاس ٹرس پیلٹ میں ہے یا میٹا ماسک میں ہے یا پھر کوکوائن میں ہے یا اوکی ایکس میں ہے کسی بھی ایکسچینج میں فنڈ ویڈراؤ کرنے کے لیے اگر وہ ایکسچینج ہوتی گیٹ ڈاٹ آئیو جیسی ایکسچینج ہوتی یا پھر لاسٹ ٹائم جو ایف ٹی ایکس تھی ایف ٹی ایکس کی طرح ہوتی وہ ایک الگ بات یا ہم لوگ بات کرنے ہیں بائننس کی تو بائننس کا بند ہونا بائننس کا کلیپس ہونا یا اس طرح پوری کے پوری کرپٹو مارکٹ کا بند ہونا سمجھ لیکن طرح سے سیمیلرلی ٹو بی ٹی سی اگر کسی دن بی ٹی سی کلیپس ہو جاتا ہے جو کہ ہونے والا نہیں ہے کیونکہ بی ٹی سی آپ پاس ڈی سنٹلائز ہے کوئی اس کو کنٹرول نہیں کر رہا کوئی سنٹلائز بادی نہیں ہے بین پی کی طرح نہیں ہے یہ ایتھیریم کی طرح نہیں ہے یہ فائل کوئن کی طرح نہیں ہے آئی سی پی کی طرح نہیں ہے بلکہ بی ٹی سی ٹوٹلی ڈی سنٹلائز ہے ٹوٹلی ڈی سنٹلائز ہے کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے تو سیمیلرلی اگر بی ٹی سی کلیپس ہو جاتا ہے تو پوری کی پوری ابھی کرپٹو مارکیٹ جو ہے وہ ختم ہو جانی ہے تو اسی طرح اگر آپ بائننس کی بات کر رہے ہیں کہ بائننس کو آپ کرپٹو کا بی ٹی سی سمجھیں یا کرپٹو ایکچینجز کا آپ اس کو بی ٹی سی سمجھیں اگر بائننس کلیپس ہوتی ہے تو آپ کوئی بھی ایکسچینج کوئی بھی ویلٹ آپ کے لاؤسز ہونے سے آپ کو نہیں بچا پائے گا اگر آپ دو زیادہ ڈالر کی جگہ اگر آپ صرف دو ڈالر پر راضی ہیں کہ اٹلیس میں دو ڈالر تو بڈرہ کر پاؤں گا تو پھر آپ اپنے بیلٹ میں اپنے دوسری ایکچینجز میں اپنے پرانڈ کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں بائننس کا سی او ہٹنا ابھی جو آپ کا نیو سی او ہے اس کا وہ زیادہ نالج ہے اور ایک بات آپ یاد رہے کہ جو زاو ہے وہ صرف سی او نہیں تھا بلکہ بائننس کا اونر تھا ابھی بھی جتنی بھی ڈسینجز رہیں گی جتنی بھی چیزیں رہیں گی وہ ہی بندہ کرے گا سی میلیر ٹو گوگل میں نے آپ کو ایکزیمپل دی تھی کہ گوگل کا سی او ایک بندہ ہے انڈیا سے ہے بٹ جو گوگل کا اونر ہے وہ سب کو معلوم ہے کون گوگل کا اونر ہے اور جتنی بھی ڈسینجز رہیں گی جتنی بھی چیزیں رہیں گی جتنی بھی سمجھ لیں کہ بڑے بڑے فیصلے رہیں گے وہ گوگل کا اونر کرے گا آپ کا سی او نہیں کرے گا سی او کل وہ لوگ چینج کر سکتے ہیں نیا سی او لے کر آ سکتے ہیں اب یہ آپ کا جو کرنٹ سی او ہے وہ سی او بھی بہت ہی زبردست اس کا ایک طرح سے ان لوگوں نے سی او لے کر نہیں آئے ہیں بلکہ ایک لائر لے کر آئے ہیں جس نے یہ پورے کا پورا کیس لڑنا ہے کیونکہ وہ بندہ وہ زیادہ دیپلی انوالڈ ہے کرپٹو مارکیٹ میں اور جتنے بھی آپ کی گلوبل فائننشل مارکیٹ گا اس کو تھوڑا اوٹ اس کو نالج ہے ڈیپ نالج ہے اور وہ بندہ جتنے بھی چیلنجز آئیں گے جتنے بھی چیزیں آئیں گے ان کو ایزیلی فیس کر پائے گا ایک تو اس کا فائننشل مارکیٹ میں آرڈی ریلیشن ہے ریلیشن رہے گا اس کے بعد سٹیٹس ہے اس کا نالج ہے تو اس سارے چیزوں کو ڈیل کرنے کے لیے اس کو لے کر آئے ہیں اور بہت ہی بیسٹ ڈیسیجن ہے تو ڈونٹ وری اس طرح کی نیوز سننے کو آپ کو میرے رہے ہیں کچھ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے بائننس کے در بھی جانے والی نہیں ہے بائننس ہولڈ کر رہا ہے جو فسٹ ہائیسٹ یا بگسٹ مارکیٹ ہے اور یہ والا جو ان کے باس ٹائٹل ہے اس کو یہ لوگ ایزیلی کبھی بھی چھوٹنے نہیں دیں گے ایون تو بائننس سیکنڈ نمبر پر بھی نہیں آنے والا کلوز ہونے دی دور کی بات ہے بائننس فسٹ سے سیکنڈ پر بھی نہیں آئے گا کیونکہ بائننس کی جو سٹیٹیجی ہے جو پلیننگ ہے جو ان کی سٹرکچر ہے جو ان کی مارکیٹنگ ہے وہ آؤٹس آؤٹسٹینڈنگ ہے کوئی بھی دوسری مارکیٹ یا کوئی بھی دوسری ایکسچینج اس کو میچ نہیں کر با رہی اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کو بھی even فلفل نہیں کر با رہی تو بائننس رہے گا بائننس بند نہیں ہونے والا ہے کسی بندے کو کچھ بھی اس طرح کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں یا آپ بلکل بے فکر ہو کر ٹریڈنگ کریں اپنے فنڈز رکھیں بائننس میں کدھر بھی رکھیں بٹ میرے حال سے بائننس کو کچھ ہونے والا نہیں ہے کیونکہ بائننس کا بند ہونا کرپٹو کرنسی کا بند ہونا ہے تو آج ہوپ کے ویڈیو کا پرپس کریئر ہوگا کسی بندے کا کوئی کوسچن ہے کچھ آپ کا ڈاؤٹس ہیں کچھ سجیشنز ہیں تو کمنٹ سیکشن میں لکھتیجئے اپنا خیر اکھے کا مل دیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ